دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو ایک تو چپ رہنا اور ایک ماف کرنا چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں ماف کر دینے سے بڑی کوئی سجا نہیں سوچو تو آپ بالکل اکیلے ہو ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے ہر شبد کا ایک مطلب ہوتا ہے ہر مطلب میں ایک ترق ہوتا ہے سب کہتے ہیں ہم ہستے بہتے لیکن ہستے والوں کے دل میں بھی درد ہوتا ہے جس انسان کو اپنے اندر کوئی گلتی نظر نہیں آتی انہیں دوسروں سے گلتیوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا انسان کی ایک ہاموشی یہ ثبوت ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے کسی کے ساتھ رہو تو وفادار بن کر دہو دھوکہ دینا گرے ہوئے لوگوں کی پہچاند ہے انسان تب برا بننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے جب لوگ اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھانے لگتے ہیں کہ آپ صرف اپنا کام کرو ابھی امتحان جاری ہے وقت خود کہے گا چل اب تیری باری ہے جھگڑا تب ہی ہوتا ہے جب درد ہوتا ہے درد تب ہی ہوتا ہے جب پیار ہوتا ہے یہ سلاحہ کے سو شبدوں سے جاتا انبھو کی ایک تھوکر انسان کو بہت مجبورت بنا دیتی ہے جو تمہیں تکلیف میں دیکھ کر خود رو پڑے وہ انسان کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا وی آئی پی لوگوں سے رشتہ رکھو گے تو صرف سلاحہ ملے گی چھوٹے لوگوں سے رشتہ رکھو آدھی رات کو بھی کام آئیں گے پر ماتما سبھی کو ایک ہی مٹی سے بناتا ہے بس فرق اتنا ہے کوئی باہر سے خوبصورت ہوتا ہے تو کوئی بھی تر سے کسی کے سکھ کا کارن بنو بھاگیتار نہیں کسی کے دکھ کا بھاگیتار بنو کارن نہیں زندگی میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے جب کوئی آپ کے لئے کرنے والا نہ ہو موت سے ڈر نہیں لگتا بس ڈر کی جنگی چینے سے ڈر لگتا ہے سب سے زیادہ گریب تو وہ ہیں جن کی خوشیاں ہی دوسروں کی مرجی پر depend کرتی ہیں OTP جیسے لوگ ہیں اور باتیں LIC جیسے رشتے بناو تو ایسے بناو جس میں شوت کم سمجھ جاتا ہو یہ بکھرا ہوا سماج بکھرا ہوا پریبار کبھی بھی بارشاہ نہیں بن سکتا لیکن وہ آپس میں لڑ کر دوسروں کو بارشاہ جرور بنا دیتے ہیں یہ سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں امیدے کمجور کر دیتے ہیں اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کیجئے آپ کا خود سے اچھا ساتھی اور ہمدرد کوئی اور نہیں ہو سکتا اکیلا پن ہمیشہ آپ کو ایک مہتہ پورن ویختی سے ملواتا ہے اور وہ ویختی ہیں خود آپ کچھ لوگ اتنے بھولے بن کر بات کرتے ہیں جیسے ہمیں ان کی کالی کرتوتوں کا پتہ ہی نہیں جس گھر میں پہلے بڑوں کی صلاحہ نہیں لی جاتی اس گھر میں بعد میں وکیلوں کی صلاحہ لینے پڑتی ہے کہ اکثر ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنا مزاک بنواتے ہیں جنہیں ہم کمجور لمحوں میں اپنی ساری سچائیاں سوپ دیتے ہیں اس کامیابی کے سفر میں دھوپ کا بڑا بھٹو ہے کیونکہ چھاو ملتے ہی قدم رکنے لگتے ہیں کسی کے بورے وقت میں اس کا ہاتھ پکڑو سہارا دو اسے ہمت دو کیونکہ بورا وقت تو تھوڑے سمیہ میں چلا جائے گا لیکن وہ آپ کو دعا زندگی بھر دیتا رہے گا اکیلے رہنے پر آپ اتنا دکھی نہیں ہوں گے جتنا آپ غلط انسان کے رہنے پر ہو سکتے ہیں کہ تم نے تو خود کو کمجور مان رکھا ہے ورنہ تم جو کر سکتے ہو وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا کوئی آپ کی راستے میں گڑھا کھو دے تو پریشان مت ہونا کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو چھلانگ لگانا سکھائیں گے چہرے پر مسکان بنائے رکھئے زندگی میں اچھے بورے دن تو آتے جاتے رہتے ہیں مت کیا کر اتنی امیدیں ہر کسی کی اپنی ایک الگ دنیا ہے پتہ نیم کے پیڑ کے جیسا ہوتا ہے جس کے پتے بھلے ہی کر بے ہو لیکن چھام ہمیشہ ٹھنڈی دیتا ہے لکھی ہوئی بات کو ہر ایک ویقتی پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا کیونکہ لکھنے والا اپنی بھاونائی لکھتا ہے اور لوگ کے علشہ اتھ کرتے ہیں کہ آتے ہیں دن ہر کسی کے بہتر جنگی کے سمندر میں ہمیشہ طوفان نہیں رہتے کہ کامیابی اور کچھ نہیں بس ایک ناکام بیقتی کے سنگھرش کی جیتنے کی کہانی ہے ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو اندر سے لوگ وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دیتے ہیں دنیا امیر توڑ سکتی ہے پر دنیا بنانے والا نہیں کہ اگر کل کا دن اچھا تھا تو رکی امت ہو سکتا ہے آپ کی جیت کا سلسلہ بس ابھی شروع ہوا ہے جس دھاگے کی گانٹھیں کھل سکتی ہیں اس دھاگے پر کینٹھی نہیں چلانی چاہیے جو کرنا ہے آج ہی کر لو کیونکہ کل تو خود ہی کل کے انتظار میں بیٹھا ہے شونک ان کے اکثر کم ہو جاتے ہیں جو کم عمر میں ہی جمعیدار ہو جاتے ہیں نہ کسی سے ارشاہ نہ کسی سے ہور میری اپنی منجل میری اپنی دور